اعوذ باللہ امن الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امر وحلو لقدہ تم باللسانی یفقہوں قولی اللہ مصلل محمد وعال محمد صحبان امان مومن مومنات آپ تمام مومنین کو مومنات کو بالخصوص ولی زمانہ امام صاحب و زمان عجل اللہ فارج و شریف کی خدمت و مبارک میں وجہ تخلیق کائنات آقائد و جہاں رحمت للعالمین نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ولادت با سعادت اور سرکار امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ولادت با سعادت دل کی اتھا گہرائیوں سے بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ پرودگار عالم ان دو نورین دو ماسومین کے آمد کے صدقے میں آپ تمام مومنی مومنات کی پریشانیوں کو دور فرمائے آپ سبی کے گھروں میں خیر اور برکت ہو آپ سبی کی عرضوں حاجتوں دعاوں مناجات کو پرودگار عالم انظور و مقبول فرمائے اور دعا کرتوں کے پرودگار مجحقیر سمیت آپ تمام مومنین کو مومنات کو خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کی اور تمام مقدس مقامات کی زیارت کا رزق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سہبان ایمان مومنی مومنات سترہ رب الاول یہ ولادت کا دن ہے ہم شیعوں کے نزدیک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا امام جعفر صادق علیہ السلام اس دن کی مناسبت سے چند ایک اعمال ہیں آپ مومنین کی مبارک سماتودہ پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے اس دن کے اعمال میں سے جو روایت میں ملتا ہے غسل کرنا ہے سترہ کو یہ غسل آپ کسی بھی وقت انجام دے سکتے ہیں دن سے سورے طلوع ہونے سے سورے غلوب ہونے سے پہلے پہلے تک اور اس کے بعد دوسرا عمل ہے روزہ رکھنا اس دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں وَلَهُ فَضْلٌ کَثِيرٌ بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ جو بندہ جو کنیز سترہ ربی الاول کے دن روزہ رکھے گا اس کے نام اعمال میں ایک سال روزہ رکھنے کا ثواب لکھا جائے گا یعنی اس کے نام اعمال میں اللہ ایک سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور یہ جو سترہ ربی الاول کا یہ مبارک دن ہے ان چار دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جن دنوں کے بارے میں روزہ رکھنے کی خصوصیت وارد ہوئی ہے اور تیسرا عمل ہے اس دن کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا زیارت پڑھنا چاہیں تو وہ آپ مکہ مدینہ منورہ میں ہیں تو وہاں پہ آپ زیارت پڑھیں اگر وہاں نہیں ہیں تو آپ دنیا کے کسی کونے کسی خطے پر ہیں وہاں سے آپ دور سے اس زیارت کو پڑھ سکتے ہیں اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کتاب زاد المعاد میں عید ملاد الاعمال کے اعمال میں سے فرماتے ہیں کہ اس دن میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی سترہ رب الول کو اور اسی دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پڑھنا مستحب ہے اور شیخ مفید سید ابن تعوس وہ فرماتے ہیں رحمہم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ سے ہٹ کر کسی دور جگہ سے زیارت کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے زیارت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے غسل کریں اور غسل کرنے کے بعد اپنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہار قبر مطہار قبر پاک کی شبیہ بنائے یعنی آپ پیپر لے لیں وہ اس کے سامنے آپ شبیہ بنائے کہ یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اسی پر جو ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک لکھیں پھر وہاں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں آقا کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زیارت پڑتا ہوں اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کا ارادہ ذہن میں رکھیں گے تو وہاں پہ کھڑے ہو کر آپ مومن مومنات زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں وہ زیارت کے جملے جو ہیں وہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ یہ دعا یہ زیارت جو ہے بہت لمبی زیارت ہے مومنین کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر کے لے سکتے ہیں اور اگر ان کے پاس کوئی کتاب ہے تو ادھر سے بھی وہ اس زیارت کو لے کر پڑھ سکتے ہیں اچھا زیارت کے درمیان میں وہاں پہ ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے وہ زیارت کے جملے مکمل کرنے کے بعد چار رکعت نماز دو دو کر کے پڑھنی ہے آپ نے وہ جو چار رکعت دو دو کر کے پڑھنی ہے اسی میں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں کوئی سی بھی سورت الحمد کے بعد پڑھ سکتے ہیں چار رکعت نماز ہے دو دو کر کے پڑھیں گے نیت کریں گے کہ دو رکعت نماز سترہ رب العوال کی دن کی پڑھتا ہوں یا پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمد کے بعد کوئی سی سورت پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں پھر دوسری دو رکعت نماز پڑھیں وہ مکمل کرنے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائیں وہ پڑھنے کے بعد ایک دعا ہے یہ دعا پڑھیں اور یہ دعا پڑھنے کے بعد آخر میں ودا کی جو زیارت کے کلمات ہیں وہ پڑھیں اور اس دن میں سترہ ربع الاول کے دن ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب سورج تلو ہو جائے دن نکل آئے تو آپ دو رکعت نماز پڑھیں نیت کریں گے کہ دو رکعت نماز سترہ ربع الاول کے دن کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الاللہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں دس مرتبہ سورہ قادر اور دس مرتبہ سورہ تحید کو پڑھیں یہ مفاتل جنان میں بھی اس عمل کو بیان کیا گیا ہے اور سترہ ربع الاول کا دن بھی ہے اور ویسے بھی سترہ ہر اسلامی مہینے کی تاریخ کو مولا کنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے آپ اس دن میں یہ بھی دعا پڑھیں لا الہ الا انت المفرج عن کل مقروب لا الہ الا انت عزو کل ذلیل لا الہ الا انت غنی و کل فقیر کہ ایک لمبی سی دعا ہے اس کو بھی اس دن پڑھیں یہ صحیفہ علاویہ میں جیسے کہ صحیفہ سجادیہ ہے صحیفہ علاویہ ہے صحیفہ صادقیہ ہے صحیفہ تقویہ ہے صحیفہ نقویہ ہے صحیفہ فاطمیہ ہے یہ اس صحیفہ میں صحیفہ علاویہ میں یہ مولا کی دعا ہے جو سترہ ہر اسلامی مہینے کی تاریخ کو پڑھی جاتی ہے اور ایک تسبیح ہے امام حسن اسکری علیہ السلام کی یہ بھی تسبیح ہر اسلامی مہینے کی سترہ تاریخ کو پڑھنا چاہیے ویسے بھی جشن کا دن ہے سترہ کا دن ہے تو اس دن بھی اگر وقت ہے تو مولا آقا امام حسن عسکرہ السلام کے اس تصویر کو پڑھیں سبحان من ہو فی علوہی دانن وفی دنوہی آلن وفی اشراقہی منیرن وفی سلطانہی طوین سبحان اللہ وبحمدہی یہ دعوات لرعوندی میں موجود ہے یہ تصویر امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس کو سو مرتبہ پڑھنا چاہیے آپ کی مرضی ہے ایک مرتبہ پڑھنا چاہیے آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ عدد پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں تو یہ مبارک دن ہے اس مبارک دن کے یہ عامال ہیں اس دن میں آپ اپنے گھر والوں کو عزیز و عقارب کو یتیموں کو غریبوں کو فقیروں کو شہدہ کی فیملی کو خوش کریں جتنی استطاعت ہو سکتے گھروں میں اور گھروں میں نظر و نیاز پکائیں کیونکہ یہ رحمت لالعالمین نبی صادق علی محمد علیہ السلام کی آمد ولادت کا دن ہے اس سے بڑھ کر کوئی دن نہیں ہے کیونکہ پوری کائنات اللہ نے خلق کیا ہے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تو کیوں نہ ہم خوشیاں منائیں کیوں نہ ہم مٹھائیاں بانٹیں اس دن میں کیوں نہ ہم محفل ملاد مناقد کریں اس لیے کہ جتنا ہم محفل ملاد کریں گے کوئی جشن کریں گے تو ان کا قرب حاصل ہوگا یہ ہستیاں ہم سے راضی ہوں گی تو صاحبان ایمان سے ارز ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمیں گے اور آپ سب سے ارز ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب فرما کر آل نوٹیفکیشن پہ آپ بٹن دبا دیا کرے تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز ملتی رہیں اور دوسرے مومنین بھی اس کاروان عبادت میں کینات علی بن نبی طالب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کہ جب ہم جاتے ہیں کہ السلام علیکہ یا اخہ رسول اللہ اے رسول اللہ کے بھائی آپ پر ہمارا سلام ہو اس امیر المومن علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر ان کے آقا کی آقا کی بارگاہ میں ان کے آقا کی ولادت با سعادت کی مبارک بادی بھی بیش کریں گے اور نئے بھی نئے بھی زیارت بھی ہوں گے جزاک اللہ